کہ موٹر ویکل آرڈیننس کے تحت ای چلان کا کوئی تصور نہیں ای چلان کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک درخواست آئی کر دی گئی چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سیٹی اور سیٹیو کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندے عمر شاکر سے عمر تفصیلات سے اگاہ کیجئے سیف سیٹی اور ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کو بجوائے گئے ای چلان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہیں عدالت میں چیف آپریٹنگ آفیسر سیف سیٹی اور سیٹیو کو تیرہ مارشل لیے نوٹس بھی جاری کیے ہیں اور ان سے تحریبی جواب طلب کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس مضمل افتر شبیز نے درخواست پر سماعت کی درخواست بزار وکیل نے کانونی نکتہ یہ اٹھایا کہ موٹر ویکل آرڈیننس انیسو پینسٹ کی سیکشن ایک سو سولہ اے کے تحت ای چلان کا کوئی تصور نہیں ہے درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ای چلان اور سیف سیٹی آتھارٹی کی ایسو سو سکشن کے لیے موٹر وہیکل ایک میں ترمین کی ضرورت ہے تاہم سیف سیٹی آتھارٹی اور ٹرافک پولیس کی جانب سے کانون میں ترمین کیے بغیر شہریوں کو ای چلان بجوائے جا رہے ہیں درخواست بزار وکیل نے ایک اہم کانونی نکتہ یہ اٹھایا کہ کرمینل لاو سسٹم کے تحت سزا صرف اس کو ملتی ہے جس نے جرم کیا ہو لیکن ای چلان کے سلسلے میں بجوائے گے جو ای چلان ہے وہ گاڑی کے مالکان کو بجوائے جاتے ہیں جبکہ گاڑی چلانے والا جو ہیں وہ ٹرافک رولز کی وائلیشن کرتا ہے عدالت نے درخواست پر کاروائی کی ہے اور پریکین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے درخواست بزار وکیل نے عدالت سے حصہ کی کہ ٹرافک پولیس کی جانب سے شہریوں کو بجوائے گے ای چلان کو کرا دیا جائے ٹھیک ہے نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا گیا عمر شاکر بہت شکریہ آپ کا